موسیقی 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 کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ جاتے ہوئے دیکھا اگلے ہفتے دیکھا وہ دوبارہ ہوئی کام کر رہا تھا تیسرے ہفتے دیکھا دوبارہ ہوئی کام کر رہا تھا مٹکہ رکھا وہ جو کنڈا ہوتا ہے پانی والا اور وہ باجرہ ڈال رہا ہے چوتھے ہفتے کیا دیکھا کہ ایک دو کبوتر آکے نہ وہاں پہ باجرہ چگنے لگے اچھا پھر سمجھ میں آیا یہ کر کیا رہا ہے پھر اگلے ہفتے دیکھا ایک دو کبوتر اور بڑھ گئے تین چار ہفتے بعد کیا دیکھا وہاں پہ اچھے خاصے کبوتر آ گئے اور اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ باجرہ چھوڑے اوڑے پیکٹ بنائے میں لوگ آتے ہیں اس سے باجرہ خریدتے ہیں اور وہ باجرہ ڈالتے ہیں کبوتر کھاتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس بچے کا مائنڈ کے اس نے انڈیسمنٹ کرنا شروع کی اس نے بزنیس کیسے پلان کیا کہاں سے انسپریشن لی بہت ساری ایسی چورنگیاں ہیں کراچی میں بھی جہاں پہ کبوتر والی چورنگی کلاتی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور باجرہ لیتے ہیں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے باس کوئی انویسمنٹ نہیں تھی صرف اس کے باس آئیڈیا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس نے کر دکھایا تو ان لوگ کے لیے ایک میسیج ہے جو کہ ہم کچھ نہیں کھا سکتے بزنیس نہیں کھا سکتے پیسہ نہیں چاہیے آپ کو آئیڈیا چاہیے اور ہمت چاہیے تو شروع کرتے ہیں آج تین عزت ریسیپیز بنا رہے ہیں ایک بنا رہے ہیں فہم چکن اربیک چکن ہے وہ بنائیں گے اور ایک بڑے مزے کا چوکلیٹ لبنگ کےک ہے چوکلیٹ لبنگ کےک ہے چوکلیٹ لبنگ کےک یہ ہم بنائیں گے اور اس کے علاوہ مانسلوہ کے چکن سیخ کبابیں اسے بنائیں گے ڈونٹ ڈونٹ کباب اچھا جناب تو شروع کرتے ہیں پہلی رسمی چونکہ یہ بیکنگ ہے بیکنگ میں ساری چیزیں میجرڈ ہونی چاہیے یعنی نپی تولی بیکنگ میں اندازہ نہیں چلتا اور تیارباز چلتا ہے اور یہ ساری میجرمنٹ چلتی ہے تو یہاں پہ چوکلیٹ کےک کے لیے سب سے پہلے بناوں گا میں سپنچ اچھے یہ بڑا مزے دار کےک ہے اور یہ بندہ ہے تھوڑی بیٹر چوکلیٹ میں اگر آپ کو یہ 50 یا 60 پرسنٹ کوکو والی چوکلیٹ ملے نا تو وہ اس میں استعمال کیجئے گا اس کا جو سپنج ہے چووی ہوتا ہے اور اس کا جو گناش ہے وہ بڑا تھک اور بیٹر ٹیسٹ میں ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی ریسیپی یہاں پہ ہمارے پاس بٹر ہے انسالٹڈ ڈارک چوکلیٹ ہے میرے پاس دو دو سو گرام ہیں دونوں سب سے پہلے میں ان کو میلٹ کروں گا ڈبل بوائلر میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پانی ہے جو کہ گرم ہو رہا ہے ایک ادد باؤل کے اندر میں یہ دونوں چیزیں ڈالوں گا اور اس کو رکھ دوں گا یہاں پہ ایسے تو اب کیا ہوگا ڈبل بوائلر تو یہاں پہ چوکلیٹ اور بٹر جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یا تو سمپل طریقہ یہ آپ نے مایکرو میں رکھے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم لگائیں اور وہ میلٹ ہو جائے گا لیکن جل لوگا مایکرو نہیں وہ کیا کریں گے وہ یہ کریں گے یہ گئی چوکلیٹ یہ گیا بٹر اچھا تین انگریڈنٹ سے میرے پاس ڈرائے ایک تو میدہ کوکو پاورڈر اور نمک میدہ ہے اسی گرام کوکو پاورڈر ہے پچاس گرام یہ گیا ہے اس کے اندر اور نمک ایک چھٹکی بس اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے اس کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے اچھا اس کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں لمس نہ بنے یعنی کہ دانا نہ بنے تو آپ اس کو چھاند بھی سکتے ہیں باریک چھننی سے آپ چھاند کے اس کو رکھ لیں میں نے چھاند کے رکھا باتا تو اس لیے میں نے اس کو مکس کر دیا اچھے سے اس کو مکس کر لیں یہ ہوگی آپ کا ڈرائی پاورڈر اب میرے پاس دو چیزیں اور ہیں یہاں پر چینی ہے وائٹ اور براؤن سو گرام یہ وائٹ شگر ہے اور دیڑھ سو گرام جو ہمارے پاس براؤن شگر ہے ان کو بھی مکس کر لیتے ہیں اچھا بیکنگ میں کوشش کریں کہ کیسٹر شگر جو باریک والی آتی ہے آپ ہو سکے تو اس کے استعمال کریں لیکن امومن گھروں میں موٹی چینی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چینی کو تھوڑا سا کوٹ سکتے ہیں پیس لے تو بہتر ہے تھوڑا سا موٹا موٹا بلکل پاورڈر نہیں کرنے اس میں پاورڈر شگر اسنمال نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے کیسٹر شگر کمرشل ہی ملتی ہے یا تو الگ اس کے پیکٹس آتے ہیں تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے تو شارد یہ ہے کہ آپ اس کو جو آپ کے گھر میں نورمل شگر ہوتی ہے وائٹ شگر وہ لے لیں اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں اچھا باریک چینی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے باریک چینی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جتنے بھی ہم بیٹر بناتے ہیں براونی کے یا اسپنج کے یا جو بھی بیکنگ میں استعمال ہوتا ہے تو چینی کا دانہ ختم ہونا چاہیے اگر چینی کا دانہ ختم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا چینی جو بیس میں جائے کے بیٹ جائے گی اور جب وہ بیٹ جائے گی تو اس کے کرنچ آپ کے موہ میں آئے گا اموہاں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیک جو ہے بڑے سوفٹ ہوں موہ میں رکھے اور گل جائے تو چینی کو دانے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اچھا یہاں پہ وائٹ شوگر براون شوگر مکس ہوگئی ہے میدہ کوکو پاورڈا سالٹ مکس ہوگیا ہے چوکلیٹ اور بٹر جو ہے ملٹ رہا ہے بریک کا ٹائم ہوگیا ہے تو بریک میں میں کھڑے ہوگا تیزی سے اس کو ملٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو کہیں مجھ جانا ہے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بارے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بارے ملتے ہیں ملٹ کرنے رکھا تھا یہ دیکھیں ملٹ ہو چکا ہے دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہوگئی ہیں یہاں پہ ہم نے براؤن شوگر اور وائٹ شوگر مکس کر لیتی سو گرام تھی وائٹ شوگر اور ڈیڑھ سو گرام تھی براؤن شوگر اب اس کو ہم نے ڈال کے اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہنڈ بیٹے کریں اگر آپ باریک چینی لے لیں گے تو یہ ہاتھ سے بھی حل ہو جائے گی اگر آپ موٹی چینی لیں گے تو پھر آپ کو اینڈ بیٹے کا استعمال کرنا پڑے گا تھوڑا سا یہ کول ڈاؤن ہو جائے تھوڑا تھنڈ ہو جائے تو اس کے اندر ہم انڈے شامل کر دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد بھی چینی جو ہے وہ تیزی سے ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی بیکنگ تھوڑا لیندی پروسس ہوتا ہے کیونکہ آپ نے مکسنگ بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو بیک بھی کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا بھی کرنا ہے جب تک تھنڈا نہیں کریں گے تو آئسنگ اور فروسٹنگ اچھی نہیں ہو پائے گی لہذا ہم نے اس کو کو بچے سے تھنڈا کرنا ہوتا ہے چلیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں انڈے تھوڑی سی کافی جائے گی اور تھوڑا سا جائے گا وانیلا ایسنس اچھا کچھ ریسپیز کے اندر گرم پانی بھی جاتا ہے گرم پانی کیا کام کرتا ہے گرم پانی جو ہے وہ سپنج کو تھوڑا سوفٹ کرتا ہے اگر آپ کو گوئی سپنج چاہیے جو کہ موہ میں گھلے آپ کے جا کے اور گھومیں تو اس کے لئے آپ اس کے اندر تقریباً پچاس گرم جو ہے گرم پانی ڈالتے ہیں لے گئے یہ ہوگا چوئی تو اس کے اندر پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے تو اسی ریسپی کو آپ دونوں طریقے سے جو ہے بنا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی اب چیک کرتے جائیں کہ چینی کا دانا کتنا رہ گیا ہے اور یہ آپ کو تھوڑا ہارڈ بھی فیل ہوگا چلاتے ہوئے چونکہ اس کے اندر دونوں قسم کی شوگر ہم نے ڈالی جاتا ہے تو وہ سیسے ملٹ نہیں ہو جاتی اور اس میں چوکلیٹ بھی ہے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ بھی ہوگا جیسے چوکلیٹ جمیں گی یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا تھوڑا ہارڈ بھی آپ کو فیل ہوگا ہم چیک کر لیتے ہیں چینی کا دانا کافیت تک تو چینی کا دانا کم ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس کافی ہے تو کافی کو ہم ونیلہ ایسنس کے اندر دال کے ہی تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں کافی اس کو کریں گے ڈالیوٹ اور اس کو ڈال دیں گے اس مکشر کے اندر اور یہاں سے یہ سپون نکال لیں گے بس ایک سے دو منہ ڈال چلاؤں گا چینی کا دانا اس کا بلکل فتم ہو جائے گا لیتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں یہاں پہ کوکو پاورڈر، میدہ اور ایک چھٹکی ہم نے نمک ڈالا تھا اب یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے مکس کرتے جائیں گے اور مزید کی بات آج تو دونوں ریسیپیز جو ہیں ہماری لینڈی ہیں ایک تو یہ چوکلیٹ کےک ہے اور دوسرا ہم بنا رہے ہیں ڈونٹس ڈونٹ کباب ایک ہوتا ہے ڈونٹ کباب وہ کافی لوگ جانتے ہوں گے لیکن یہ ہے ڈونٹ کباب جانے کہ ہم ڈونٹ کا ڈو بنائیں گے اور اس کے اندر من سلوہ کے جو ہے چکن سیکھ کباب وہ ہم شامل کریں گے اور پھر اس کو اسی طریقے سے اسے ڈونٹس کو ہم پروف کرتے ہیں پروف کرنے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے ڈیپ فرائے تو یہ آپ کے سیوری ڈونٹ کباب جانے میں تیار ہو جائیں گے تھوڑا سا میں اور چلا لوں کہ بس یہ چینی کا دانہ جو ہے ویسے تو یہ نیچے بیٹھ جائے گے اگر اس کے اندر چینی ہے بھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے تو کچھ سٹیپس کو ہم نے دوسرے تیسرے گئر میں نکالنا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ جب اس کو گھر پہ بنائیں تو آپ میک شور کرنا ہے کہ اس میں چینی کا دانہ جو بلکل ختم ہو جائے مول دے دیجئے گا مجھے بڑا والا چلے یہ مکسر تیار ہو گیا اب ہمیں ایک مولڈ لے لیں گے اور اس کے اندر جو ہے بٹر پیپر لگا کے تھوڑی سی اس کو گریز کر کے جو ہے ہم اس کو بیک کریں گے ون ایٹی ڈگری پر تیس سے پہتیس منٹ اور آپ ڈال کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو دکھا دوں مولڈ اس مولڈ کے اندر میں لگاوں گا یہ بٹر پیپر تھوڑا گریز کر کے اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گا اوون میں تو یہ پروسز میں کروں گا بریک میں چونکے ہوگا ہے بریک کا ٹائم لیکن میں آپ کو دکھا دوں کہ اسی کے سائز کا گول آپ نے بٹر پیپر کاٹنا ہے اور آپ نے اس کو لگا دینا ہے ہلکا سا آئل لگا کے اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے ہوگا کیا یہ نکلنے میں بڑا آسانی سے جو یہ نکل جائے گا سالہیں برش لیتے ہیں ہلکا سا ڈالا آئل اس کے بعد لگایا ہے یہ پیپر اس طریقے سے بیس میں اور اس کے بعد ڈال دیں گے مکچے جناب اس کے اندر تو یہ میں ڈالوں گا اوون میں 180 ڈگری پہ چلتے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے بنائیں گے سیکنڈ ریسیپی تو کہیں ہی مجھا رہا ہے ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے چینی نمک اور یہ ایک ادر انڈا یہ گیا اس کے اندر جائے گا پانی اور اس کو آپ اچھے سے گھول لیں چونکہ ابھی موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں ایسٹ کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا ویسے بارہ سے پندہ گرام جو اس کا سٹینڈر ہوتا ہے لیکن ابھی میں استعمال کروں گا تقریبا بیس گرام چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے اور اگر آپ پندہ گرام ڈالتے ہیں تو کم از کم پنتالی سے پچاس منٹ لگتے ہیں پروو ہونے کے لئے دوکو 20 گرام ڈالیں گے تو تھوڑا جلدی ہو جائے گا چلیں یہ ہو گیا اب میدے کے اندر یہاں پہ ایسٹ اور یہ بریڈ امپروور یہ ڈال کے مکس کریں گے اور اب یہ جو میدہ ہے شامل کریں گے اس پانی کے اندر اور اس کو اب ہم نے گوننا ہے اچھے سے پہلے تھوڑا سا سپون کے ساتھ اب رہ گیا بٹر بٹر ہم کب ڈالیں گے جب ہمارا ڈو 90% گون جائے گا اس کے بات ہم بٹر اس میں شامل کریں گے اور پھر فائنلی جو ہم اس کو گون لیں گے اب حضبے ضرورت جتنا پانی آپ کو چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی ڈالیں شروع میں زیادہ پانی نہیں ڈالتے زیادہ پانی ڈالیں گے ہو سکتا ہے کہ پانی آپ کا زیادہ ہو جائے اور میدہ جو آپ کا کم رہ جائے تو آپ کو پھر میدہ ایڈ کرنا پڑے گا پھر اسے کیا ہوگا آپ کا جو خمیر کا ایسٹ کا جو ریشو ہے چینی اور نمک کا وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا لہٰذا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور اور آٹے کو گونتے جائیں گے اور آٹے کو جتنی زیادہ دیر گون دیں گے اتنا زیادہ آپ کا ڈو اچھا بنے گا جب آپ کا ڈو برتن پہ چپک نہ بند ہو جائے تو اس کے مطلب ہے آپ کا ڈو بلکل تیار ہو گیا جب تک یہ صورت نہ آئے تو آپ نے ڈو کو اچھے سے گوننا ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کروں گا اور تھوڑا گوننے کے بعد پھر میں ڈالوں گا اس میں بٹر بٹر آپ کا روم ٹیمپریچر پہ نرم ہونے چاہیے اور ڈو جو ہے تھوڑا تھوڑا سا سوفٹ ہونے چاہیے زیادہ سوفٹ نہیں ہونے چاہیے اگر دو تھوڑا ہارڈ رکھیں گے تو اسے کیا ہوگا دو آپ کا کافی ٹائم لے جائے گا پروو ہونے میں چلے جیے اب اس میں ڈال دیتے ہیں بٹر ہمیں اسے کولر بھی ہے فاطمہ کراچی سے اسلام علیکم لائن ڈراؤپ ہو گئی کوئی بات نہیں دوبارہ ٹرائے کر لیں اچھا جی اب اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر کے اب تھوڑی جگہ بناتے ہیں ٹیبل پر اور تھوڑی سی محنت والے کام شروع کرتے ہیں تھوڑا سا خشکہ لگا چلیں جیے اب آپ نے اس کو ٹیبل کے اوپر ہمارے ساتھ کولر ہیں وسیم اسلام علیکم پہلے تو اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے کیا کہیں گی آج بھائی آپ کا شروع بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ بناتے ہیں بہت ایزی اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے آپ ریسی بھی ٹرائے کرتی ہیں ہماری ہم جی بھائی ٹرائے کرتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے چلیں زبردست کام ہو گیا یہ اور کوئی فرمائش ہے آپ کی لائن ڈراؤپ ہو گیا آج کچھ مسئلے مسائل جلنا ہے لائن میں لگ رہا ہے اچھا جی اس طریقے سے جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے صحیح سے گننا ہے دیکھیں دو ہمارا نرم ہے لیکن جیسے جیسے یہ گنتا جائے گا یہ ٹائٹ ہوتا جائے گا تھوڑی سی مہنت کرنی ہے اور جیسے سے ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ چپکنا بھی بند کر دے گا خواتین جو گھروں میں آٹا گونتی ہیں ان کے لئے تو یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے نہیں اگر وہ کچھ مرد حضرات جنہیں شوق ہے بیکنگ کا یا ککنگ کا تو ان کے لئے تھوڑا سا ہی ہے مہنت طلب کام ہے یہ دیکھیں یہ آپ چپکنا آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈو وہ جو ہے بھی تیاری پر ہے اور اچھا خاصا نرم تھا لیکن جیسے ہم نے اس کو گوندا یہ سخت ہو گیا جب ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو یہ دوبارہ سوفٹ ہوگا دوبارہ سوفٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ پروف ہونا شروع ہوگا وہ کوشش کریں کہ بیکنگ کے لئے ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ میدہ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اچھی کالٹی کے استعمال کریں اگر گھر میں بیکنگ کرنی ہے تو کوشش کریں کہ کسی بیکری سے میدہ لے لیں جو لوگ بوری مانگواتے ہیں بلک میں ان سے آپ میدہ لے لیں تو آپ کی بیکنگ جو بڑی اچھی ہو جائے گی اچھے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اچھے میدے کی پہچان کیا ہوتی ہے اور جب آپ کا ڈو اچھے سے گن گیا تو اس کی کیا نشانی ہے آپ نے ڈو کو اس طریقے سے کر کے چیک کرنا ہے یہ بلکل کپڑے کی طرح پھیلتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا میدہ جو ہے اچھے سے گن گیا ہے اور میدہ بھی آپ کا اچھی کالٹی کا ہے دیکھیں تو اب اس کو آپ نے ریسٹ دینا ہے دس منٹ اس کے بعد جو ہم اس کو بے لیں گے اب یہ دیں گے پوری ٹیبل جو ہمارا سر فیس ساف ہو گیا ہے یہ پرفیکٹلی ڈن ہے ہمارا اس کو چھوڑتے ہیں ریسٹ کے لیے بریکر ٹائم ہے چلیں یہ بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو بے لیں گے تو کہیں ماں جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں دو بنا لیا تھا اور یہاں پہ کباب ہمارے پاس مانس الوہ کے چیکن سیکھ کباب یہ ہم نکال لیں گے ملتے ہیں اب دو بیلتے ہیں اور اس میں رکھیں گے کباب اور کباب کو جو ہم نے تھوڑا سا اس کو گرم کر لیتے ہیں مایکرو مار کے اچھا جی اب ہم نے پیڑے بنانے ہیں اچھا جی تھوڑا سا ڈوکا اگر اور ٹائم دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے لہذا ہم نے فوراں سے اس کو پیڑے بنانے ہیں اور بیل کے رکھیں گے پھر یہ پروو ہوتا رہے گا بس ریسٹ اگر زیادہ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے یہ شرنگ ہو جاتا ہے دوبارہ سے جب ہم بیل رہتے ہیں تو بیل کے پھر دوبارہ سے یہ شرنگ ہو جاتا ہے تو تھوڑا بیلنے میں پریشانی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں بعد میں پروو ہو جائے گا ایسٹ ہم نے اس میں زیادہ ڈالے ہیں ایسٹ آپ کے اوپر ہے اپنے جگہ کی انوائرمنٹ کے ساب سے آٹے کی کولیٹی کے ساب سے آپ ایسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں پیڑے بھی بنا گے تھوڑی دے چھوڑیں گے پیڑے بھی آپ کے سیٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ کولر ہیں وسیم سرگودہ سے اسلام علیکم اسلام علیکم شاکر فاہن آپ کیسے ہیں الحمدلہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیرت سے آپ سے پرس ٹائم میری کول ملی ہے شاکر فاہن ارے واہ ویلکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں آپ میرے فیورٹ وان آف کا فیورٹ شیف ہیں آپ میرے بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایکشلی بینچر ہوں تو میں ویڈنٹ پر ہی پرگرام دلتا ہوں لیکن آپ کا پرگرام میں بھی نہیں کرتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا گئیں گے آپ ایک نائس پرشنیل دی کے حامل بندے ہیں تو میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے آپ سے کوئی توسکین چیدیں ایڈائیز دینی کی پلیلو بھی کر دیجئے میرے مجھ سے اچھی پریانی بناتی ہیں جب ہی تو وہ چیز جو ہوتا ہے پوری پریانی میں ان کا چیز نہیں آتا بس مسائلہ جو ہوتا ہے اگر وہ پوری پریانی میں نہیں آتا تو اس کا چیز میں آپ نے اپنے اوائز کیا؟ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اچھے سے یہ جو گھروں میں بریانی بنتی ہے یہ گھریلو بریانی کے لاتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں میں کئی دفعہ بریانی کافی دفعہ بنا چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں کہ بریانی جو ایکچھلی ریسٹوانٹ میں بنتی ہے آپ کو سارا فلیور ایک جیسا ملے وہ کیسے بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پوسرا آپ ونٹر شروع ہو چکے ہیں تو ونٹر کے لئے اسپیشلی کو اس پریس میں آپ کچھ نئی اوائز کی رہج کریے گا محلوہ جات کے بڑے شوکین ہیں سرگوٹا کے پنجاب کے لوگ بھی تو پلیس اپنی اس میں ریسپیز میں رکھئے گا آپ سے ریکویسٹ ہوں انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ کال کرنے کا یا ریسپی نوڈ کر لیجئے گا اچھا اس طریقے سے ہم نے بیل لینا ہے تھوڑا سا لمبا کر کے اور پھر ہم نے یہ ایک عدد کباب رکھنا ہے ایسے اور اس کو کرنا ہے اچھے سے بند بند کر کے اس کا جو ایکسٹر پارٹ ہے وہ ہم نکال دیں گے اور اس کی بس بائنڈنگ جو نا ہے نیچے سے یہ نیچے سے آپ نے اس کو اچھے سے اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ جوڑ ہے اس کا یہ جوڑ آپ نے رکھنا ہے نیچے جوڑ ہے اس کو اچھے سے آپ نے سائٹ کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے ایسے اس طریقے سے آپ نے سارے کر لینا ہے ایک دفعہ اور بتا دوں آپ کو یہ کباب رکھا ایسے کوئی پانی موہشر لگا لیں اور آپ نے اس کو اٹھا کے ایسے رکھا اور اچھے سے اس کو اندر کر کے یعنی کہ اس کا کوئی جوڑ بہا نہ دیکھیں آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور ایکسٹر جو میدہ ہے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے اور یہ جوائنڈ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ نیچے سے جڑ جائے گا بس یہ آپ نے نیچے رکھنا ہے اس کو اٹھا کے اس کو چھوڑیں گے اب ہم پروو ہونے کے لئے جب پروو ہوگا اچھا پھول جائے گا سائز میں تقریباً ڈیڑھ گنا ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈیپ فرائے کریں گے بلکل دھیمی آج کے اوپر جتنی زیادہ دھیمی آج پہ ہم ڈیپ فرائے کریں گے اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اگر ہم بہت تیز آج پہ اس کو کر لیں گے تو اپر سے کلر آ جائے گا اندر سے ڈو کچھا رہ جائے گا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلکل دھیمی آج پہ تسلی کے ساتھ اس کو فرائے کریں گے اچھا لیں جے ہلکا سا موشچر لگا کے اور یہاں سے اس کو ایکسٹرا میدہ اور پروف کرنے کے لئے رکھیں گے تو اس کو ہم پلکل کریں گے کور کر کے کسی بھی کپڑے کے ساتھ دھوپٹے کو گیلا کر کے آپ ڈال دیں ململ کا کپڑا ہو تو آپ لگا دیں اس کو کئی سے ہوا نہ جائے اس کے اوپر اس کو ڈرائے نہیں ہونے دن بلکل مویسٹ رہ اور اس کو پر سکری نائے نہیں تو کیا ہوگا جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس پر کریکس آنے لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو براؤنی پہ بھی نظر ڈالتے ہیں سپنج پہ ہم ہم تھوڑی سی سوفٹ اندر سے چاہ سے پانچ منعہ دور لگیں گے انشاءاللہ پھر نکال دیتے ہیں اس کو سرگودہ سے کولر ہے ہمارے پاس میسیس ابباس اسلام علیکم اسلام علیکم با علیکم اسلام کیسے ہیں بیتا جی آپ الحمدلہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیریت سے آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں بہت پسند بھی کرتی ہوں بیتا جی بہت شکریہ کرتی ہیں ڈشیز یہ جو آپ ابھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ ضرور ٹھائے کیجئے گا اور کیا کہنا چاہیں گی اور بیٹا جی یہ جو آپ کا آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال نہیں ہے کوئی کوئی بھی نہیں ہے نہیں آج آپ ہم سے سوال کریں اور کوئی فرمائش ہے تو وہ بتائیں انشاءاللہ آپ کی پوری کریں گے چلو اگلی دفع سے انشاءاللہ انشاءاللہ میری طرف سے سب تیم کو مبارک بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دو کباب مزید ان کو بھی نمٹا دیتے ہیں اور پھر چلیں گے اپنی ثرٹ ریسپی کتاب جو کہ ہے فاہم چکن اور بڑی مزیدار ریسپی ہے اور کوئک بھی ہے چلیں بریک کا ٹائم ہو گیا میں یہ دو اور نمٹا دیتا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو اسپنج بھی دکھائیں گے اور تیاری کریں گے اپنی ثرٹ ریسپی کی تو کہیں من جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ ہمارا اسپنج بھی بھار آگیا ہے اور ڈونٹس کو ہم نے پروو ہونے کے لئے رکھ دیا ہے کپڑا لگا کے گیلا اب کرتے ہیں فارم چکن کی تیاری بس ٹائم سے ہمارا اسپنج تھنڈا ہو جائے اس پہ بھی آئسنگ کرنی ہے اچھا گناش کا سمام بھی رکھیں ہمیں چوکلیٹ ہے کریم ہے بٹر ہیں ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کے میکس کرنے تو ہمارا گناش تیار ہو جائے گا اچھا جناب یہاں پہ ہے چکن اس چکن کو ہم نے سرکے اور نمک کے پانی میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا دیکھیں یہ وائٹ ہو گیا بلکل یہ پروسز میں ہمیشہ بتاتا ہوں اس سے کہا ہوتا ہے جو ایکسس بلڈ ہوتا ہے سارا چکن کا وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں وائٹ نیس آگیا اس کے اندر اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کو کریں گے اچھے ساف اسکن والی چکن ہے اور ضروری ہے کہ آپ اس میں اسکن والی ہی چکن استعمال کریں اس طریقے سے ہم نے چکن کو کھول لینا ہے اور یہاں سے اور ہلکہ ہلکہ سی جو کٹ بھی مار لینا ہے اسکن پر اس طریقے سے تاکہ مسالہ جو اچھے سے چلے اس کی ڈبل مہرینیشن ہوگی دو دفعہ اور پہلی مہرینیشن کا ٹائم کم اس کم آدھا کھنٹہ اور دوسری کا کم اس کم دو گھنٹے آپ نے دینے اور اگر آپ صحیح ٹائم دیں گے تو بڑا اچھا جو آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کا یہ ہڈڈی جو ایک ہڈڈی اس کی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ ککنگ میں آسانی ہو جائے چلنج پہلی اس کی مارینیشن ہے اس میں دہی یہ دہی جائے گا دہی کے ساتھ لیسندرگ کا پیسٹ یہ جو ہم نے بھگوئی تھی چکن یہ سرکے اور نمک کے پانی کے اندر اچھا یہاں اس میں جائے گا بلیک پیپر لیسندرگ کا پیسٹ اچھا ریسیپی کارڈ میں نمک میں سوا ہوا ہے وہ کینڈ لیا بیٹھ کر دی جیگا اور اس میں جا رہا ہے نمک اور تھوڑا سا لیمن جوس اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے مکس اور چکن پہ اچھے طریقے سے دونوں طرف ہم نے اس کو لگا دینا ہے بڑے مزے کی اور بڑے مائل سی سمپل سی ریسیپی ہے لیکن فلیور میں کمال اور اس کو جو آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اوہم میں بھی بکا سکتے ہیں اور اس کو آپ گریل پین کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو چھوڑنا آدھے گھنٹے اور اب اس کی سیکنڈ میری نیشن جو ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں شما کراچی سے ہما کراچی سے اسلام علیکم علم اللہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیرے سے جی شکر علم اللہ اور میں دیکھتے رہتی ہوں آپ کی ایک سکتے ہیں جو میں جب جب کرتی ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کا بہرحال شو دیکھتی ہوں میں اور کل جو آپ نے بنائی تھی ایک تو جو پنجیری بنائی تھی اور دوسرے جو آپ نے چکندر کی بھجیا تو وہ جو آپ نے اس کی کٹنگ کیسنا وہ بہت اچھی مطلب ہے اس سے یہ ہے کہ آرام سے انسان کھا بھی لیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم کٹتے ہیں تو وہ ٹیم جی ہے جو آپ نے اس طریقے سے بنائی چل اچھا ٹرک تو یہ ہی ہے سبزی کھلانے کی جو ٹرک یہ ہی ہے کہ آپ اچھے سے پریزنٹ کریں اس کو تو لوگ سبزی کھاتے میں سے سبزی نہیں کھاتے لوگ نہیں نہیں میں شوق سے کھاتی ہوں چلیں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا بس ہماری یہ کوشش ہے نتنے طریقے سے آپ لوگ کو سبزیاں جو ہے بنانا سکھائیں اور آج آپ ٹرک بنا رہے ہیں تو مجھے اتنی تو نہیں بیکنگ لیکن یہ ہے کہ دیکھ دیکھیں مجھے کافی ہفتہ کھا گئی انشاءاللہ تعالیٰ میں میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کے جاں پتیلے میں منا سکتے ہیں گھر پہ پتیلے کے اندر تھوڑا پانی ڈالیں سٹینڈ رکھیں اور یہ رکھیں اس کے اندر اور اوپر سے ڈکنا لگا کے بیک کر لیں اچھا خاصا بیک ہو جائے گا اچھا اچھا ٹرک انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال دکھئے گا اچھا جی اس کی جو سیکنڈ میرینیشن ہے اس کے اندر جائیں گی لونگ زیرہ دھنیا ثابت دھنیا لیسن وائٹ پیپر اچھا ایک ادت اچھا لال مرچے ڈرائی والی بھی اس میں جائیں گی اور آپ گرین چلی بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے دو ادت آپ نے مرچے لی یہ ڈالنے پیاز تھوڑی چاپ کر کے اور ایک ادت ٹیمارٹر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا دھنیا اور اس کو کر لیں گے ہم پیسٹ اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر آئیل آئیل ہم یہاں سے لے لیتے ہیں تھوڑا سا یہ بڑی اچھی سی جو ایک میرینیشن بن جائے گی اور پھر بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلی میرینیشن لگائی ہے سیکنڈ میرینیشن بھی ایسے ہی لگائیں گے پھر اس کو کریں گے گریل سیکنڈی موسیقی یہ بن گئی مرینیشن ایک دفعہ پھر یہ مرینیشن ہم اس پیپ لائے کریں گے اور پھر اب اس مرینیشن کے بعد آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے کم سے کم دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ اوہر نائٹ رکھیں جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ اچھا فلیور جو ہے آپ کو ملے گا یہ دیکھیں گے یہ بلکل بھی سپائیسی نہیں ہوتی گرین چلی ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سپائیسی چاہیے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے اس کو سپائیسی بھی کر سکتے ہیں بس ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے مسالے کو اس کے اندر لگانا ہے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اور پھر ہم اس کو کریں گے گریڈ چونکہ چکن ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ تو کم ٹائم کے اندر گل جاتی ہے چلینج ہو گیا مرینیٹ نمک چیک کر لیے دیں اس کا نمک تھوڑا کم ہے نمک اس پہ ڈال دیتے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو تین کام کرنے تیزی سے ایک تو اس کو گریل کریں گے اور ڈانٹس کو فرائے کریں گے اور جناب کیک کو کریں گے آئسنگ تو کہیں مات جانا ہے ملتا ہے ایک چھوڑے بریک کے بعد ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ گئے ہیں یہ ہمارے ڈونٹس یہ دیکھا ہم نے گلہ کپڑا کر کے لگایا تھا تاکہ کوئی مویسٹر نہ آئے سکری نہ آئے اس کے اوپر اور یہ اچھے سے پروب بھی ہو جائے اگر ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ پس سے ڈرائے ہو جاتے ہیں چلے ان کو بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ فرائے اور یہاں پہ ہمارے پاس گناچ کا سمان چوکلیٹ میں ڈالی کریم کریم میں ڈالیں گے بٹر اور اس کو کریں گے مایکرو ایک منٹ بس یہ ملٹ ہونی ہے اور یہ ساری چیزیں کر دیں گے مکس تو ہمارا گناچ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اچھے چکن جو ہے ہم نے پرائنگ پہن میں رکھی ہے تھوڑی یہ گل جائے گی تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو گریل پہن میں گریل پہن بھی ساتھ کے ساتھ جہاں پہ رکھ دیتے ہیں گرم کرنے کے لیے جس اس کے اندر ہم نے دینے ہیں مارک چک کر لیتے ہیں بہت دھیمی آج کے اوپر ہم نے پھرائے کرنا ہے بسم اللہ کر کے اٹھائیں گے اس کو ایسے اور اس کو بالکل آئیستہ آئیستہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آئیل تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو آپ یہاں پہ اس اسٹیج پہ چولے کو بند کر سکتے ہیں اور بہت احتیاط سے آپ نے اٹھانے کیونکہ یہ اٹھاتے ہوئے جو ہے دب بھی سکتا ہے مونسلوہ کے چکن سیکھ کباب ہم نے ڈالے ہیں اس کے اندر اور دیکھیں آہستہ آہستہ جو یہ پھولے گا اور یہ بڑے سوفٹ ہو جائیں گے پھر آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چلیں ون بائی ون ہم کریں گے فرائے باس اب یہ دیکھیں ایک ہو گیا ہے یہ اُلٹا اس کو آپ نے فوراں سے سیدھا کر دینا ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ ہے وہ اچھے سے آ جائے ایک کی اور گنجائش ہے یہ اور ڈال دیتے ہیں سکتے ہیں اور بڑے ہلکے آج سے اپنے اس کو اٹھانا ہے چکن بھی چیک کر لیتے ہیں چکن ہمارے جیسی گلتہ ہے تو ہم اس کو ڈال دیں گے گرل پین کے اوپر اور یہ دیکھیں بڑا مزیدار سوس ہے اچھے یہ چکن جو ہے آپ پیٹا بریٹ کے ساتھ بوائل رائز کے ساتھ سیفرون رائز کے ساتھ بٹر رائز کے ساتھ یا مندی رائز کے ساتھ کسی بھی قسم کے رائز کے ساتھ جو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چلیں اس کو تھوڑا سا بس یہ کہ یہ چپکیں تھوڑی دیکھ اس کو اور چھوڑتے ہیں کیپ لگا کے اچھے اب یہاں پہ ڈالنٹس کو اب آپ نے اس کو آئیس تکی کے ساتھ پلٹ دینا ہے تاکہ نیچے سے کلر بڑا اچھا سا آجائے دونوں طرف سے دیکھیں یہاں کلر آگیا ہے چلیں اب یہاں سے بھی بلکل دیکھیں آپ تاؤ چیک کر لیں اس کا فلیم آپ چیک کر لیں کہ کتنے لائٹ فلیم کے اوپر ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنے نہیں رکھنا ہے جتنے ہلکے فلیم پہ کریں گے اتنا زیادہ لائٹ ہوگا وزن ہے کھانے میں سوفٹ ہوگا اٹھانے میں لائٹ ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اچھے سے اندر تک کھو گیا ہے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں گناش اس کو کریں گے مکس اور بڑا یہ دیکھیں بڑا ڈینس اور بڑا زبست جو جیسے میں چوئی چاہ رہا تھا بلکل بیسے یہ بنا ہے بس اب اب چیزوں کو کر لیں گے مکس اور ہمارا گناش ہو جائے گا تیار چونکہ اس میں ہم نے بٹر بھی ڈالا ہے تو یہ گناش آپ تکرینے ہیں پانچ ساب منٹ فریج میں رکھیں گے تو ٹائٹ ہو جائے گا بڑا اچھا تھک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے چلیں اس کو مکس کر کے دو منٹ کے لیے رکھیں گے فریج میں تاکہ یہ تھک ہو جائے تھک ہوگا تو پھر یہ فروسٹنگ کے لائک ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے کیک کے اوپر چلیں یہ دیں گے بڑا اچھا سا کلر آ رہا ہے ریکیپ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو میں جب تک فرائی کر رہا ہوں تو کہیں مات جانے ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد چوکلیٹ کیک اجزہ ڈاک چوکلیٹ دو سو گرہم انسالٹڈ باٹر دو سو گرہم سفید چینی سو گرہم براؤن شگر ایک سو پچاس گرہم انڈے تین ادد میدہ اسی گرہم نمک ایک چھوٹکی کوکو پاورڈر پچاس گرہم کافی ایک چائے کا چمچہ پانی تین کھانے کے چمچے ونیلہ ایسنس شند خطرے گناش کے لیے چاک چوکلیٹ ہسپے ضرورت پریم ہسپے ضرورت مکھن ہسپے ضرورت ترکیب مکسنگ بول میں میدہ کوکو پاورڈر اور نمک مکس کریں اب دوسرے پین میں چوکلیٹ اور مکھن پکلا لیں پھر اس میں سفید چینی اور بران شکر ڈال کر اتنا مکس کریں کہ چینی حل ہو جائے اب اس میں انڈے ونیلہ ایسنس اور کافی کا پانی کھول کر شامل کر دیں اور اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد میدے والا مکسٹر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور گول کیک مولٹ میں بٹر پیپر لگا کر مکسٹر ڈالیں پھر گرم اوور میں ایک سو سی ڈگری سینٹی کریٹ پر تیس سے پیتس منٹ بیک کر لیں گناش بنانے کے لیے مکسنگ بول میں چاکلیٹ کریم اور مکھن ڈال کر پکلا لیں اب اس پانچ کو درمیان سے کٹ کر گناش لگا دیں پھر دوبارہ سپنچ رکھ کر گناش لگائیں اور پورے کیک پر آئسنگ کر لیں اس کے بعد سپنچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیک پر لگا کر اوپر گناش کو پتلا کر کے ڈالیں کتنا کہ سپنچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گناش سے کبر ہو جائیں فہم چکن اچزا چکن ویڈ سکن آدھی لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک چاہ دھائی کپ کھانے کے چمچہ بھنا سفید زیرہ کھانے کے چمچہ ہری لائچی تین سے چار عدد لونگ چار سے پانچ عدد ریمانٹر ایک عدد بڑا پیاز ایک عدد درمیانی لیسن دو سے تین جوے ہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے تیل ایک چاہ دھائی کپ ترکیب چکن کو اچھی طرح دھو کر بیس سے پچیس منٹ کے لیے سرکہ اور نمک کے پانی میں ہو دیں پھر چکن کا پانی نکال کر خوش کریں اب مکسنگ بول میں چکن لیسن کا پیسٹ دہی لیمون کرس کالے مرچ اور سرکہ ڈال کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں بلینڈر میں سوکھی لال مرچ بھنا ثابت دھنیا بھنا سفید سیرہ ہری لائچی لونگ ٹیماتر پیاز لیسن اور ہرہ دھنیا ڈال کر پیسٹ پنا لیں پھر چکن پہ لگا کر مسیر دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب گرل پین کو گرم کر کے ہلکا سا تیل لگائیں اور چکن کو دونوں طرف سے اتنا پکائیں کہ چکن اچھی طرح گل جائے ڈونٹ کباب ڈونٹ ڈو کے اجسا میدہ پارسو گرام مکھن تیس گرام چینی تیس گرام نمک ایک چاہ کا چمچہ خمیر ڈڑ چاہ کا چمچہ میدہ اور تمام اجسا ڈال کر ڈو گھن لیں پھر ڈو کو دس منٹ کے لیے چھوڑ کر بیل لیں اب سیخ کباب رکھ کر ڈو کو ڈھکیں پھر ایک ڈش میں رکھ کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جب ڈونٹ پروف ہو جائے تو گڑاہی میں تیل گرم کر کے ڈونٹ فرائے کریں آخر میں کیچپ کے ساتھ سرف کریں ویلکم بیگ جی بریک سے واپس آگایا ہے چکن ہو رہا ہے یہاں پہ گرل اچھا لیں یوگا ڈان اس کو کریں گے ڈش آؤٹ یہاں پہ کچھ پیاس ٹیماتر اور ہری مرچ ہم نے کٹ کر ساٹے کر لیں یہ ڈالنیں اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا آپ اس کو پٹا بریٹ کے ساتھ رائس کے ساتھ مختلف قسم جو رائس آپ لوگ کھانا چاہیں اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چلیں اب آگے یہ کیک یہ گناہ گناہ جو اس پہ دیکھیں جب اتنا تھک ہو جائے پھر آپ نے لگانا ہے چونکہ یہ تھوڑا سا بھی گرم ہے تو ابھی ایک سٹیپ جو اس کا آپ اس کے لیئر کے اندر جو ہے وہ بھی گناہ لگا سکتے ہیں یعنی سینٹر سے کٹ کے سینٹر لیئر میں بھی گناہ لگا دیں اور ٹاپ لیئر پہ بھی آپ گناہ لگا دیں اور جیسے میں نے شروع بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو 50-55% کوکو ملتا ہے کوکو والی چوکلیٹ تو وہ آپ نے اس پہ لگانی ہے اس چوکلیٹ کے ساتھ تو اس کا مزے لگے کیونکہ یہ جو اسپنج ہے اس کا یہ ہے چوئی اور اس کا جو ٹیکچر ہے اس کو جتنا چلڈ کر کے کھائیں گے اتنا زیادہ ہی مزہ کریں گا چلیں اب آپ کو اس کا انسائی ٹیکچر بھی دکھاتے ہیں یہ شفٹ کریں گے ہم اس کے اوپر سپتا چچتے اس کا یا یا جو آج کی ریسپیس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی بیکنگ تھوڑا سا جو ہے چیلنگ جنگ ہو جاتا ہے پہلے ہمارا ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے مونسلوہ کے چکن سی کباب کے ساتھ ہم نے بنائی ہے ڈونٹس تو یہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے اور ہمیں بتا لائے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا آپ کو موسیقی موسیقی